دوسرا بندہ کھڑا ہوکے کہتا ہے کہ میں پانچ ہزار دینے کی نیت کرتا ہوں تیسرا بندہ کھڑا ہوکے کہتا ہے کہ میں پاندرہ ہزار دینے کی نیت کرتا ہوں اور حاجی صاحب بھی درمیان سے کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ذمہ پر لے لیتا ہوں کہ میں مسجد کا لینٹر ڈلوا دوں گا تو لوگ واہ واہ کرتے ہیں کہ کمال کر دیا حاجی صاحب نے مسجد کا لینٹر ڈلوا دیا ایک لاکھ روپے مسجد میں دے دیا پانچ لاکھ روپے اللہ کی راہ میں دے دیا اور جب اعلان ہوتا ہے کچھ بندے ایسے بھی بیٹھے ہوتے ہیں جن کی جیب میں صرف پچاس روپے دس روپے پانچ روپے اور پندرہ روپے ہوتے ہیں اور آس پاس سے کوئی ہزار دے رہا ہے کوئی پندرہ سو دے رہا ہے کوئی دو ہزار دے رہا ہے کوئی پانچ ہزار دے رہا ہے تو جس کی جیب میں پچاس روپے ہوتے ہیں یا دس روپے ہوتے ہیں وہ بیچارہ ادھر ادھر دیکھتا ہے اور شرمندگی کے مارے وہ پانچ اور دس روپے جیب سے نہیں نکالتا کہ یہ تو ہزاروں یہاں پہ دیا جا رہا ہے اور میرے پانچ اور دس دینے سے کیا ہو جائے گا تو وہ شرم کے مارے ادھر ادھر دیکھ کر اپنے پیسے اپنی جیب میں ہی رکھ لیتا ہے ایسا نہ کیا کرے جب بھی صدقے کا اعلان کیا جائے تو بڑھ چڑھ کر فورا حصہ لینا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شیطان کی ملاقات ہوئی تو شیطان نے جو باتیں بتائیں ان میں سے ایک بات یہ بتائی کہ اے اللہ کے نبی جب کوئی بندہ صدقہ دینے کی نیت کر لیتا ہے تو میں اس کے پیچھے بڑھ جاتا ہوں جب تک وہ اپنی نیت ترک نہیں کرتا میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا کبھی سوچ آ رہی ہوتی ہے کہ یار میں نے موٹرزیکل میں پٹرول ڈلوانا ہے کبھی میرا فلان کام بھی رہتا ہے میرا فلان کام بھی رہتا ہے میں نے اس جگہ بھی پیسے دینے ہے تو بڑی سوچے آتی ہیں تو بندہ کہتا ہے چلو بعد میں کر لوں گا نہیں جب صدقے کا اعلان کیا جائے اور جب صدقہ دینے کی نیت بن جائے تو فوراں صدقہ دیا جائے اور جن لوگوں کی جیم میں پانچ روپے دس روپے یا پچاس روپے ہوتے ہیں اور مسجد میں ہزاروں دیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ بندے شرم آتے ہیں کہ یار پانچ دس کھڑا ہو کر میں دوں گا تو مجھے شرم آئے گی نہیں نہیں ایسا نہ کیا کریں حدیث پاک سنیں انشاءاللہ سینے میں ٹھنڈ پاٹ جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ایک درہم ایک لاکھ درہم سے بڑھ گیا تو صحابہ نے ارزکی عرسل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ایک درہم کہاں ایک لاکھ درہم بھلا ایک درہم کو ایک لاکھ درہم سے کیا نسبت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ پاک نے ایک شخص کو بہت سارا مال دیا ہے وہ اپنے لاکھوں کروڑوں روپے میں سے بہت زیادہ مال اللہ کی راہ میں صرف کر دیتا ہے تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یار کمال کر دیا فرمایا کہ میرا ایک وہ بھی امتی ہے جو صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے دو درہم کما کر لاتا ہے ایک درہم اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے ایک درہم اپنے گھر بچوں کے لیے لے جاتا ہے تو قیامت کے دن اس کا دیا ہوا ایک درہم کسی امیر شخص کے دیو ہوئے ایک لاکھ درہم سے بڑھ جائے گا تو آپ کی جیب میں جتنے بھی ہوں پانچ ہوں دس ہوں کبھی بھی یہ نہ دیکھا کریں کہ یار میرے پاس صرف پانچ روپے ہیں دس روپے ہیں جب بھی اللہ کی راہ میں دینے کی آپ کی نیت بن جائے کریں چاہے ایک روپے ہی کیوں نہ ہو فوراں اللہ کی راہ میں دے دیا کریں